روزہ رکھنے کا صحیح طریقہ تو روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے لئے روزہ رکھے تو پورے وجود کا روزہ رکھے یہ بات الگ ہے کہ کھانے پینے اور جمع سے رکھ جانے کا نام روزہ ہے لیکن روزہ اصل اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا پورا وجود روزہ رکھے اس کے دماغ کا روزہ ہو اس کی آنکھ کا روزہ ہو اس کے کانوں کا روزہ ہو اس کے دل کا روزہ ہو اس کے پیٹ کا روزہ ہو اس کے ہاتھوں کا روزہ ہو اس کے پاؤں کا روزہ ہو یعنی پورے وجود کا روزہ ہو دماغ کا روزہ کیا کہ کوئی بری بات کسی کے لیے دماغ میں نہ آنا پائے دماغ کے اندر جو بات آئے اچھی آئے یہ دماغ کا روزہ ہے آنکھوں کے اندر بے حیائی نہ ہو حیاء ہو کسی ماں بہن بیٹی کے اوپر غلط نظر نہ پڑے یہ آنکھوں کا روزہ ہے کانوں کا روزہ کیا ہے کہ گانے نہ سنے حرام چیزوں کو نہ سنے کسی کے برائیاں اور غیبت نہ سنے یہ کانوں کا روزہ ہے زبان کو غیبت سے بچائے دوسروں کی برائی کرنے سے بچائے گالی گلوش سے بچائے یہ زبان کا روزہ ہے دل کے اندر کینا کپٹ نہ ہو کسی کے لئے حسد بغز نہ ہو یہ سینے کا دل کا روزہ ہے اپنے پیٹ کا روزہ رکھے کہ حرام لقمہ کوئی پیٹ کے اندر نہ اترے یہ پیٹ کا روزہ ہے ہاتھوں کا روزہ رکھے ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کو ناجائز مارے نہیں غلط نہ تولے ہاتھوں سے کسی ناجائز چیز کی ملاوٹ نہ کرے یہ ہاتھوں کا روزہ ہے یعنی ہر برائی سے ہر آدھا کو بچانا یہ ان کا روزہ ہے پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ چلے تو توازوں کے ساتھ تکبرانہ مزاج کے ساتھ قدم نہ بڑھائے یہ پاؤں کا روزہ ہے کل ملا کے میرے عزیزو بات یہ ہے کہ ہر ہر آدھا کے اندر اس بات کا لحاظ رکھے کہ کسی بھی آدھا سے اچھائی کے سوا اور کوئی کام نہ ہو برا کام نہ ہو تو یہ کلاتا ہے روزہ اور جب ایسا روزہ اللہ کا بندہ رکھ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ کو حاصل کر لیتا ہے جب اللہ حاصل ہو گیا تو دنیا آخرت کے تمام کام خود با خود بنتے چلے جاتے ہیں اللہ حاصل ہو گیا تو کاروبار بھی صحیح ہو جائے گا اللہ حاصل ہو گیا تو ہماری تجارت بھی صحیح ہو جائیں گے اللہ حاصل ہو گیا ہمارے گھروں سے فتنے ختم ہو جائیں گے بہرحال اللہ جب حاصل کر لیا تو پھر ہر چیز اس کو حاصل ہو گئی اور یہی وجہ ہے کہ روزہ کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بھی ثواب دینے کے اعتبار سے بڑا اونچہ ہے حدیث میں ہے کل عملین ابن آدم لہو ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے اللہ الصیام فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس کو بدلہ دوں گا اس روزے کا